بریڈی کی صحبہ کمال شائرہ اور افسانہ نگار ڈاکٹر شروفتہ غزل کے اعزاز میں ایچ مقبول میموریل سوسائیٹی سارنپور کی جانب سے ایک اعزازی تقریب منفت کرنے کا فصلہ لیا گیا ہے جس میں انہیں مقبول اوارڈ سن دوہزار اکیس پیش کیا جائے گا شائروں کے حوالے سے شائری ایک ایسی سنف ہے جو ہمیشہ ہی پسند کی جاتی رہی ہے اور ہر خاص و عام کو اس میں لطف آتا ہے اور وہ پہلے آج تک ابھی تک ایک سلسلہ مشاعروں کا اسٹیج پر رہا ہے باقاعدہ تو بہت لوگ اپنا وقت نکال کے اپنی نین خراب کرتے ہیں اپنے کام چھوڑتے ہیں اور اس سے مشاعروں سے محضوظ ہوتے ہیں اور مشاعروں کے ذریعے سے بہت کچھ ہم میسیج بھی دیا کرتے ہیں شائروں کے حوالے سے جو بات ہم پوری کہانی کی طور پر یا ہم سمجھانے کی طور پر ہم کچھ بتانا چاہیں نہیں کر سکتے لیکن اشعار کے ذریعے اشعاروں اشعاروں میں ہم جو کہنا چاہتے ہیں جو میسیج ہم عوام تک دینا چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے اور عوام اس کو محبت اور قلوس کے ساتھ اپنے دل میں اتار لیتے ہیں اشعار کے انداز میں اور کہیں نہ کہیں وہ ہم اس میں بہت کامیاب ہوتے ہیں سوسائیٹی کے ذمہ داران کے مطابق ڈاکٹر شغفتہ غزل ایک ممتاز شائرہ ہیں انہیں متحدہ عرب امیرات کے ریختہ گروپ کی جانب سے اردو عدب کی گران قدر خدمات کے پیشے نظر خادم ریختہ آبارڈ سے مئی سن دوہزار اکیس میں سرفراز کیا جا چکا ہے انہیں حکومت اتر پردیش کی جانب سے بھی ملالہ آبارڈ سے نوازا جا چکا ہے سن دوہزار اکیس کا مقبول آبارڈ بھی انہیں ایک خصوصی تقریب میں جلد ہی دیا جائے گا جس میں اردو عدب کی نمائی شخصیات بھی مدوق کی جائیں گی انہوں نے ایس مقبول میموریل سوسائٹی کی جانب سے مقبول آبارڈ دیے جانے کے اعلان پر ازار تشکر ادا کیا ہے یہ عزاز مجھے یو اے انکی تنظیم عالمی ایوان ادب جو ریختہ گروپ ہے اس کی جانب سے مجھے خادم ریختہ آبارڈ عطا کیا گیا ہے اور میرے لئے بہت فخر کی بات ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ سارے پروگام آن لائن ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا تو آن لائن ہونے کی وجہ سے سب انٹرنیشنل لیول پر ہو رہے ہیں تمام ورلڈ میں جہاں جہاں قدبہ اور شورہ ہیں جہاں جہاں اردو عدب سے وابستہ تنظیمیں ہیں وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں وہاں تک میرے یہ پروگام جا رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں لوگ اور کافی حد تک مجھے مقبولیت مل رہی ہے مجھے پسند کر رہے ہیں میری شاعری کو میرے عدب کو اس وجہ سے ان لوگوں نے میرے اوپری مہربانی کیے مجھے اعزاز سے نوازہ ہے شغفتہ غزل کے دو شہری مجموعے زیر تردیم ہیں فلحال سارنپور میں ہونے والی تقریب کی تاریخ قطعین کرونا کے پیشے نظر نہیں کیا گیا ہے لیکن اوارڈ ملنا تیہ ہو چکا ہے وہ اردو سے ایمے ہیں اور روحلکھنڈ یونیورسٹی سے پی ایس ڈی بھی کر چکی ہیں پتہ پردیش کے محکمہ پولیس کے خفیہ سیل میں بطور سب انسپیکٹر اپنی خدمات دے چکی ہیں اور اردو عدب کی خدمات کی پیشے نظر انہوں نے ریٹائرمنٹ سے چار سال قبل بی آر ایس لے لیا تھا برڈی سی ای ٹی وی بھارت کے لیے مصطفیز علی خان کی ریپورٹ